پھر اخیر میں نبی کریم علیہ السلام نے حفاظت کا جو ذکر کیا وہ بڑا ہی اہم ذکر ہے انسان کو کہیں بھی کوئی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے تو پہنچنے کی چھے شکلیں ہیں پہنچنے کی چھے مختلف طریقے ہیں یا تو اس کے سامنے سے نقصان ہوگا یا اس کے پیچھے سے نقصان ہوگا یا اس کے دائیں سے نقصان ہوگا یا اس کے بائیں سے نقصان ہوگا یا اس کے اوپر سے تکلیف ہوگی یا اس کے نیچے سے تکلیف پہنچے گی نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا یہاں پہ سکھائی ان چھین جہتوں کو ان چھینوں جہتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں جمع کر دیا کہا وَحْفَظْنِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِ وَعْيَمِينِ وَعْنْ شِمَالِ وَمِنْ فَوْقِ وَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِ کہ سامنے سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے دیکھ رہے سامنے سے آ کر کے فلان نے اللہ محفوظ رکھے مار دیا چاہے ایکسیڈنٹ ہو چاہے جو ہو سامنے سے آ کے تکلیف پہنچائی اچھا بھلا دوست جس پر اعتماد تھا اس نے دھوکہ دے دیا اسی نے مار دیا پیسے سے کوئی چھرا گھوم دے پیسے سے کوئی مار دے چاہے وہ اپنی بیوی بچے بھی کیوں نہ ہوں اپنے بھائی بھی کیوں نہ ہوں اپنے پڑوسی بھی کیوں نہ ہوں اپنے دائیں سے اپنے بائیں سے کہیں سے بھی کوئی بھی نقصران پہنچا دے ان تمام سے اللہ کی پناہ بندے کو مانگنی چاہیے وَمِنْ فَوْقِ آسمان سے کوئی چیز گر جائے چھت گر جائے کوئی بلا آ جائے کوئی مصیبت آ جائے اس سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی جائے وَاعُوذُ بِعَظَمَتِكَ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي زمین سے کوئی چیز نکل کے اسے اندر سے کھیچ لے زمین دھسا دی جائے اسے اندر کر دیا جائے ان تمام سے اللہ کی پناہ نبی کریم علیہ السلام نے کی کہا اے اللہ میرے اوپر سے میرے سامنے سے میرے پیچھے سے میرے دائے سے میرے بائے سے ہر اعتبار سے میری حفاظت فرماؤ وَاعُوذُ بِعَظَمَتِكَ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي کہ اچھانک اچھانک نیچے سے مجھے کھیس لیا جائے اے اللہ تیری عظمت کا میں سوال کرتا ہوں تیری عظمت کا میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ میری وہاں سے بھی حفاظت فرماؤ محسوس حضرین اس دعا کی پابندی کرے خاص طور پر ہمارے اپنے دور میں کہ جس دور میں آفتیں بڑی ہیں مسئبتیں بڑی ہیں آزمائشیں بڑی ہیں دشمنوں کا بکر ہے مکر ہے مختلف بیماریاں ہیں مختلف قسم کی آفتیں آ چکی ہیں مختلف قسم سے لوگ نہ اپنے گھر میں محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں نہ بازاروں محفوظ کرتے ہیں ایسے حالات میں یہ دعا انسان کے لیے ایک قلعے کا کام کرتی ہے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہمہ انی اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة اللہمہ انی اسالک العافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہمہ استرعوراتی و آمن روعاتی و احفظری من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمت کا نغتال من تحتی یہ دعا کسرت سے پڑے یہ دعا ہر صبح پڑے یہ دعا ہر شام پڑے اللہ تعالی حفاظت کرے گا نبی کریم علیہ السلام اس دعا کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے جن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری تھی جن کو اللہ نے معصوم رکھا تھا ان کا یہ طریقہ ہے تو ہم مسلمانوں کو اس بات کا شیوہ بنانا چاہیے یہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہر صبح اس دعا کو ضرور پڑے ہر شام اس دعا کو ضرور پڑے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے اثر کے بعد دعا پڑھ لیں تو یاد رکھیے دعا بڑی بابرکت دعا ہے بڑی جامع دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے